السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کتیانہ جونہگر سٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا درود پاک سے اسے محبت تھی درود پاک کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی اس کا معمول تھا جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کتاب کا ایک باب پڑتا ایک بار حج کے موسم میں جب قافر مدینہ طعبہ کی طرف راوان داوان تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئی کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ کے پاس حاضر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے سبز گمبت کے انوار سے فضاء منور ہو رہی ہے اور منار بھی نور برسا رہے ہیں مگر ایک منار کا کنگرہ شکستہ تھا اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لمب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے دیوانے وہ دیکھو ہمارے منار کا ایک کنگرہ ٹوٹ گیا ہے تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگرے کو اثر نو بنا دو جب آنکھ کھلی تو کانوں میں کالیمات گونج رہے تھے مدینے کا بلاوہ آ چکا تھا مگر یہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آئے کہ میں تو بہت غریب ہوں میرے پاس مدینہ جانے کے وسائل کہاں لیکن عشق نے حمد دی آرزو نے دراسہ دیا کہ تمہیں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا اوزار کا تھیلہ کندے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف چل پڑا ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا مسافر پورے ہو چکے تھے مگر آجب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا اتنے میں جہاز میں سے کسی کے نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے دیوانے پر پڑی لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا تھا جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا نہ اس کے پاس تھا بلاخر دیوانہ مدینہ منورہ پہنچ گیا اب دیوانہ جھومتا ہوا روزہ پاک کی طرف چلا جا رہا تھا کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے ارے یہ تو وہی ہے جس کا ہلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے دیوانے نے عشق بار آنکھوں سے سنیری جالیوں پر حاضری دی پھر بیر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک کنگرہ شکستہ تھا اپنی کمر میں رسی بندوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو تو عاشق گمبد اور مینار پر جانے کی جرت تو کجا ایسا کرنے کے لئے سوچ بھی نہیں سکتا تو حسب الرشاد کنگرہ اثر نو بنایا وارے دیوانے دیوانے کی خوشبختی جب دیوانے کی بے تاب رونے سبز گمبد کا قرب پایا تو بے قراری اور استراب بے حد بڑھ گیا دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا لیکن اس کی روح مزتر نے لوٹنے سے انکار کر دیا جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبز گمبد کی رانائیوں پر نسار ہو چکی تھی دیوانہ دم توڑ چکا تھا اللہ اکبر جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے اللہ اکبر دوستو اسی طرح ایک انسان تھا جسے دنیا ذرار بن ازور کے نام سے جانتی تھی یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کام پوٹتے تھے ان ان کے رامے آنے سے کتراتے تھے جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں زرہ اور جنگی لباز پہن کر جنگ لڑتے تھے لیکن آفرین حضرت زرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زرہ تو در کنار اپنا کرتہ بھی اتار دیتے تھے لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور آگے لاشیں اتنی پرتی تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جاتے تھے ان کی بہادری نے بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن والید رضی اللہ تعالی عنہ کو تعریف کرنے اور انعام و اکرام دینے پر مجبور کیا رومیوں کے لاکھوں کی تعدار پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین شروع تھی حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرہ دشمن فوج پر توفان کی طرح ٹوٹ پڑے اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفے چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا ہے حضرت خالد بن والید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد و راتہ دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے اس سوار نے اتنی تنخوبی اور غزب ناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے حضرت خالد بن والید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دے کر اش اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے لیکن سب نے لاعلمی زہر کی کہ وہ نہیں جانتے حضرت خالد بن والید رضی اللہ تعالی عنہ نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس سوار کی جانب لبکے گمسان کی جنگ جاری تھی کبھی حضرت خالد بن والید رضی اللہ تعالی عنہ اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد بن والید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرتا حضرت خالد بن والید رضی اللہ تعالی عنہ اس سوار کی بہادری سے متثر ہو کر اس کے پاس گیا اور پوچھا کون ہو تم اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارہنہ حملے اور وار کرنے لگا موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد بن والید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے سوار تو کون ہے اس سوار نے پھر جواب دینے کی بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ آور ہوا تیسری بار حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا اے بہدر تو کون ہے تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خولہ بنت ازور ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک آپ نے بھائی کو ازاد نہیں کروا لیتی حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا تو کہنے لگی آپ نے منع کر دینا تھا حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی ہم تھے ازاد کروا لیتے تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مسئیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ بنت عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازاد کروا کر ہی دم لیا اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو ایسے ہوتے تھے بہادر دوستو اسی طرح ایک بہت ہی گنے گار شخص حج ادا کرنے چلا گیا وہاں کعبہ کا غلاف پکڑ کر بولا الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور کلمہ حج میں دو حرف ہیں حیث تیرا حکم اور جیم سے میرے جرم مراد ہیں تو اپنے حکم سے میرے جرم معاف فرما دے آواز آئیے میرے بندے تو نے کتنی عمدہ مناجات کی پھر کہو وہ دوبارہ نئے انداز سے یوں پکارتا ہے اے میرے بخشنہار اے غفار تیری مغفرت کا دریا گنہگاروں کی مغفرت اور بخشش کے لیے پرجوش ہے اور تیری رحمت کا خزانہ ہر سوالی کے لیے کھولا ہے الہی اس گھر کے زیارت کو حج کہتے ہیں اور حج دو حرف پر مشتمل ہے حے اور جیم حے سے میری حاجت اور جیم سے تیرا جود و کرم ہے تو اپنے جود و کرم سے اس مسکین کی حاجت پوری فرما دے آواز آئیے جوان مرد تو نے کیا خوب حمد کی پھر کہو وہ پھر عرض کرنے لگا اے خالقِ کینات تیری ذات ہر عیب و نقص اور کمزوری سے پاک ہے تو نے اپنی آفیت کا پردہ مسلمانوں پر ڈال رکھا ہے میرے رب اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں حج کے دو حرف ہیں حے اور جیم حے سے اگر میری حلاوت ایمانی اور جیم سے تیرا جلال مراد ہے تو تو اپنے جلال کی برکت سے اس ناتوان ضعیف بندے کے ایمان کی حلاوت کو شیطان سے محفوظ رکھنا آواز آئی اے میرے مخلص ترین عاشق اور صادق بندے تو نے میرے حکم میرے جود و کرم اور میرے جلال کے توصل سے جو کچھ طلب کیا ہے تجھے عطا فرمایا ہمارا تو کام ہی مانگنے والے کا دامن بھر دینا ہے مگر بات تو یہ ہے کہ کوئی مانگنے تو سہی کسی کو مانگنے کا سرکہ تو آتا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو اس لئے ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہا کریں جیسے ابھی مانگنا ہو اللہ سے مانگے دوستو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواف فرما رہے تھے کہ ایک عرابی کو اپنے آگے تواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم یا کریم کی صدا تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم یا کریم پڑھنا شروع کر دیا وہ عرابی رکنے یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم وہ عرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آواز ملاتے اور پڑھتے یا کریم عربینِ تاجدارِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چیرے والے اے حسین قد والے اللہ کی قسم اگر آپ کا چیرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مزاق اڑاتے ہیں سیدے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہنچانتا ہے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا مانا اور بغیر ملاقات کہ میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں گرا اور وہ اسے دینے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیلِ امین علیہ السلام آیا اور ارز کیا کہ اللہ جللہ جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اسے عرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے عرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ میرا حساب لے گا فرمایا ہاں اگر وہ چاہے تو حساب لے گا ارز کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا آپ نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا بھی حساب لوں گا اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سماد کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی پھر جبرائیل امین علیہ السلام آئے عرض کیا ہے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رونا کم کریں آپ کے رونے نے فرشتوں کی تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے آپ نے امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے اور اس کو خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کیا عقل نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے مثلین احمد بن حمل رحمت اللہ تعالی دوستو اسی طرح ایک سعودی شخص نے کسی فلپینی عورت سے چھپ کے شادی کی چونکہ وہ پہلے شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے سات اولاد بھی تھی جب اس شخص کو بیماری لہک ہوئی تو اس نے اپنے پہلے بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وسیعت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا بیٹا میں نے چھپ کے فلپینی کسی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور ورازت میں ان کو بھی حق دینا اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا ان کے بیٹے نے قاضی کا رخ کیا اور قاضی کو پوری تفصیلات بتا دی قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا کہ فلپینی عورت کو بھی یہاں پیش کیا جائے تو بڑے بیٹے اپنے والد مرہوم کے دیئے ہوئے اڈریس کے مطابق فلپین پہنچا پڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں اس کی سوتیلی ماں رہتی تھی دوسری طرف وہ سوتیلی ماں جو اس کے والد کی زوجہ تھی اس لڑکے کو دیکھ کر ہی اس نے پہچان لیا اور کہا کہ میں وہی عورت ہوں جس کو تو تلاش کر رہا ہے اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرا شہر انتقال کر چکا ہے تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کے طرف سفر کے لیے قائل کیا اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودی عرب پہنچا اور سیدھا قاضی کے پاس گیا تو اس عورت کے حصے میں آٹھ لاکھ ریال آئے جو پاکستانی روپیوں میں تقریباً دو کرور سولہ لاکھ کے لگ بگ بنتے ہیں اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا کہ ان کو عمرہ کی عدیگی کے بعد فلپین روانہ کیا جائے بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا اس واقعے کے ٹھیک چار سال بعد بڑے بیٹے فلپین اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرصے گیا تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس سے کہا کہ ماں جی آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت ملنے کے باوجود وہی پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہو ماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جنگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قیم تھا وہاں حفظ القرآن کا بھی شعبہ تھا اور یتیم خانہ بھی تھا ماں جی نے کہا بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا بورڈ دے کر بیٹے کی آنکھوں میں انسو امڑ آئے کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا اس نے ایک صفت عورت نے کہا میں نے یہ ادارہ اپنی وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے سوا ملتا رہے یہ تھی دوستو سچی محبت ورنہ اس پوسے سے وہ ایک آلی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں آلی شان بنگلے کی کیا حیثیت بنگلہ تو عرضی چیز ہے البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شہر کو آخرت میں کام آئے گا جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے اگاہ کیا تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور بہم مل کر چندہ جمع کیا اس ایک رات میں پانچ ملین ریال اپنے والد مرہوم سے منصوب اس ادارے کے لئے انہوں نے چندہ جمع کر کے دیئے جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بلوز محبت کی بنیاد پر قیم کر رکھا تھا سبحان اللہ یہ واقعہ وہاں کے عربی اخبار میں بھی چھپ چکا ہے فی زمانی ہی یعنی ہمارے اس زمانے میں رائیسوں کی اولادیں گراستی رقم کے حصول کے لئے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ ہوتی ہے سچی محبت کہ مرنے کے بعد بھی اپنے گھر والے کا اس نے خیال رکھا اللہ تعالی ایسا معاملہ ہمارے ساتھ بھی فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایسی اولادیں دیں اور ایسی ہی بیویاں دیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارا خیال رکھیں تو اسے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر دوستو نئے ہیں تو اس کو لازمی سب سے قریب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دوانا نہ بولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے تو اسے ملتے ہیں کسی ایک سچی سی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر